ہلو گائز بلکم ہے آپ کا آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایفیڈیوٹ کے بارے میں کہ ایفیڈیوٹ ہوتا کیا ہے یہ نوٹری کیا ہوتا یہ فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کیا ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ جے کی ایس ایس بی نے آپ سے یہاں پر ایک انڈرٹیکنگ مانگی ہے the form of ایفیڈیوٹ تو کافی سارے بچوں کو یہاں پر پرابلم آ رہی ہے کہ وہ بہر ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ کہاں سے بنوانا ہے یہ نوٹری بنوانا ہے یا پھر کچھ اور بنوانا ہے تو اس میں ہم آج دیکھ لیتے ہیں بات کرتے ہیں کہ یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ ہے کیا ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھنا کیونکہ آپ کی جو ساری یہ конфیوجنز ہیں یہ دور ہو جائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا تک کہ ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ جو ہے فیوچر میں جو بھی اپ ڈیٹ آئے جو بھی ویڈیو آئے آپ تک وہ پہنچ جائے تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایفیڈیوٹ ہوتا کیا ہے سب سے بہلے جو ہے ایفیڈیوٹ کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ایفیڈیوٹ جو ہے یہ ایک ریٹن ڈیکلیریشن ہے جو made under oath مطلب دیا جاتا ہے یا سیمپل باشا میں یا آپ سیمپل لینگویج میں یہ بھی بول سکتی اس کو اس کو ہم خلق نامہ یا شبت پاتر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ جو ہے ریٹن میں اپنا جو آپ کا سٹیٹیمنٹ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ آپ ریٹن میں دے دیتے ہو اور اس کے بعد جو ہے اس کو اٹسٹ کروایا جاتا ہے کوئی جو ہے آتھرائزٹ پرسن ہوتا ہے ان سے اس کو ایفیڈیوٹ کو جو ہے اٹسٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس کو جو ہے oath act 1969 کے انڈر جو ہے اس سٹیٹمنٹ کو جو ہے صحیح مانا جاتا ہے جو بھی اس ایفیڈیوٹ میں آپ سٹیٹمنٹ دوگے وہ جو ہے جس دپارٹمنٹ میں آپ کو دینی ہے وہ دپارٹمنٹ جو ہے اس کو وہاں پر صحیح مانے ٹھیک ہے یہ oath act 1969 میں لکھا گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو بھی لکھو گی وہ جو ہے آگے وہ مان لیں گے ایسا نہیں ہے آپ کو بھی جو ہے اس میں جو سٹیٹمنٹ دوگے وہ آپ کو صحیح صحیح لکھنی ہے تو باقی اس میں اگر کوئی غلط انفارمیشن دیتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے پھر پنشمنٹ کیا ہوتی ہے وہ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا یہاں پر جو ہے جیسے اس اس بی نے آپ سے ایفیڈیوٹ مانگا ہے تو کچھ بچے بولیں گے ہم ڈاگمنٹ ویریفکیشن کے ڈائم جو ہے وہاں پر ممی کی قسم کھا کے بولیں گے کہ یہ جو ہم ہماری کالفیکیشن یہ مینموم ٹینتھ اور میکزموم ٹویلتھ یا دادی کی قسم کھاتے ہیں کیونکہ دادی کی قسم ہم جھوٹی نہیں کھاتے تو یہ چلے گا ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو جو ہے انہوں نے بولا ہے ریٹن میں آپ کو یہ لکھ کے دینا ہوگا آپ کو جو ہے آپ کو افیڈیوٹ دینا ہے تو اب یہاں پر افیڈیوٹ کے کاکه ساری ٹائپیس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو تین ٹائپ ہوتے ہیں جیسے گومیٹ اپس میں آپ کو افیڈیوٹ دینا ہے نان گومیٹ آپ کو افیڈیوٹ آپ سے مانگا گیا ہے تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آگے ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جو بول رہے ہوں گی کہ سر ہم جو ہے یہاں پر نوٹری بنا کے دیں گے تو وہ چلے گا وہ بھی جو ہے ایک ایفیڈیوٹی ہوتا ہے نہیں آپ کو جو ہے یہاں پر انہوں نے ساپ بولا ہے کہ جیسے ابھی کلاس فور جو ہے ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی پی ایم پیکیج والی جو ویکنسیز آئی تھی تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سے جو ہے فرسٹ کلاس مجسٹریٹ والا یہاں پر ایفیڈیوٹ مانگا ہے ٹھیک ہے تو ان بچوں کو بھی جو ہے ایفیڈیوٹ بنوانا ہوگا وہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ سے ہی بنوانا ہے اور یہاں پر جو ہے جیسے بھی کلاس فور کی ویکنسی جو وان آپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی نوٹفکیشن ہے اس میں بھی جو ہے ان کو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ سے ہی بنوانا ہے تو کیا فارمیٹ رہتا ہے کیا پروسیجر رہتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی پہلے ہم تھوڑا اس میں جان لیتے ہیں کہ یہ ایفیڈیوٹ ہوتا کیا ہے تھوڑا آپ کی نالج کے لیے تو یہاں پر جو یہ نوٹری ہوتا ہے یہ ہوتا کیا یہ بھی ایفیڈیوٹ کا مطلب ایک ٹائپ ہی ہوتا ہے جس کو جو ہے ایڈوکیٹ ایٹسٹ کر کے وہ پھر آگے مطلب وہ آپ کو کہیں بھی سیمٹ کرنا ہوتا ہے وہ مطلب چل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے ایڈوکیٹ یہاں پر ایٹسٹ کر کے دے دیتے ہیں تو یہاں پر جو آپ سے مانگا گیا ہے وہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ والا ایفیڈیوٹ مانگا گیا ہے جس کا جو ہے آپ کو یہاں پر ضروری جو ہے سیل اور سگنیچر جو ہے فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے ہی ہونے چاہیے تو اب یہاں پر جو ہے آپ کنفیوجن آ رہا ہے کہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کہاں بیٹھتے ہیں کہاں سے بنوانا ہے تو وہ بھی میں آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہوگا آپ کا جو یہاں پر ڈسٹک ہے جس ڈسٹک سے آپ بلان کرتے ہیں وہاں پر ایک کوٹ ہوگا ٹھیک ہے ڈسٹک کوٹ اس ڈسٹک کوٹ میں جو ہے آپ کے جج بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہی جو ہے فرسٹ کلاس مجسٹریٹ ہوتے ہیں تو اب بات ہم کریں گے فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی مطلب وہ کون ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ڈسٹک میں جو بھی آپ کا ڈسٹک کوٹ ہے وہاں پر جو جج بیٹھتے ہیں تو وہی جو ہے first class magistrate ہوتے ہیں تو آپ کو جہاں اپنے district court میں جانا ہوگا وہاں پر یہ آپ کا بن جائے گا وہاں پر آپ کو advocate جو ہوتے ہیں ان کی cabin بنے ہوتے ہیں کسی بھی advocate کے پاس جائیں گے تو آپ کو یہ بولنا ہوگا کہ ہمارے ایسے سے selection ہوئے ہیں تو اب وہاں پر ہم سے یہ 1st class magistrate سے وہ بنوانا ہے تو وہ آپ کو یہ بنوانا کر دیں گے تو کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے وہ بول رہے ہیں کہ ہم جو ہے کسی دوسری ڈسٹک سے یہ بنوا سکتے ہیں اگر آپ کا ڈسٹک جو ہے فار ایکزمپل یہاں پر ڈسٹک جمع ہوئے ہیں تو اب آپ ہو رہے ہیں ہم ڈسٹک جو ہے یہاں پر مان لیجے کٹوا سے بنائیں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا نہیں چلے گا جس ڈسٹک سے آپ بلان کرتے ہیں اسی ڈسٹک کے کوٹ میں جا کر آپ کو یہ ای آفی ڈیوٹ منہ ہوگا تو اس کے جو ہے ای آفی ڈیوٹ کے یہاں پر سٹیم payپر جو ہے الگ الگ ہوتے ہیں روپیز ٹین سے لے کر روپیز ہینڈرنٹ تک ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ابھی تک جوہے کہ ایس ایس بی نے آپ کو یہ نہیں بولا کہ آپ کو کونسے سٹیم پیپر پہ جو ہے یہ ای آفی ڈیوٹ بنوانا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں کہ اس کا جو ہے فارمٹ کیسا رہتا ہے ملکہ سٹیم پیپر ہوتا کیا ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر روپیز ٹین کا انڈین نون جوڈیشل یہاں پر سٹیم پیپر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایسا ہی ہے جو سٹیم پیپر رہتا ہے تو اس پر یہاں پر سٹیمپس لگتے ہیں پھر پھر سٹ کلاس مجسٹریٹ کے لگیں گے آپ کو جہاں اپنی ڈیٹیل یہاں پر فیل کرنی ہے نیچے اس میں آپ کو اس میں سب کچھ منسین کرنا ہے وہ کیا منسین کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر جو ہے اس اس بی نے جو ابھی تک کوئی اس میں فارمیٹ ایشو نہیں کیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایک سجیشن دینا چاہوں گا ابھی آپ تھوڑا ویٹ کر لو اگر آپ نے ابھی تک یہ ایفیٹیوٹ نہیں بنوایا ہے تو آپ ابھی ویٹ کر لو کیا پتا جو ہے اس اس بی کوئی فارمیٹ اس میں ایشو کر دے کیونکہ یہاں پر جو بچے ہیں وہ آلگ آلگ جیسے اس ٹیمپے پر آتے ہیں دس روپے کا بیس روپے کا وہ اپنے حساب سے بنواتے جائیں گے اور فارمیٹ جو ہے اس میں کوئی ابھی انہوں نے منجن نہیں کیا وہ بھی پتا نہیں بچے اس میں اپنے حساب سے لکھ فائیں گے ٹھیک ہے تو پھر آگے جا کر جو ہے پرابلم ہونے والی ہے اس میں تو اس لئے آپ ویٹ کرو کیا پتا اس اس بی جو ہے کوئی فارمیٹ اس کا ایشو کر دیں ٹھیک ہے تو باقی آپ کو سٹیمپے پر پتا لگ گیا آپ کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے کوسچن آتا ہے کہ اپیڈیوٹ کیوں بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی کا ڈیو بھی یہاں پر غلط ہوا ہے تو وہ صحیح کرنے کے لئے نیم چینج کرنے کے لئے ہم ریز ریجٹریشن کو ہے ریجٹر کروانے کے لئے یہاں پر اپیڈیوٹ بنایا جاتا ہے کافی سارے اپیڈیوٹ جو ہے بنانے پڑتے ہیں آپ نے بھی کبھی نہ کبھی اپیڈیوٹ بنوائیا ہوگا ٹھیک ہے تو جیسے اب ابھی آپ سے یہ مانگا جا رہا ہے اپیڈیوٹ تو آپ کو یہ بنوانا پڑے گا تو اس کے لئے جو ہے ڈاکمنٹس کیا کیا لگتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جو ہے اپنا اریجنل آئیڈی کارڈ آپ کا جو ہے وہ لگے گا ساتھ میں ایڈرس پروپ ڈیو بھی اور جو ہے آپ اپنی کالفیکیشن سیٹیفکیٹس بھی ساتھ رکھنا یہ آپشنل ہے ٹھیک ہے کیا پتہ یہ ضرورت آپ کا پڑ سکتا ہے وہاں پہ باقی آپ کی ایکسٹرا انفارمیشن کے لئے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو اپیڈیوٹ ہے یہ کون کون بنا سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے کنڈیشنز رکھی گئی ہے جو کی آپ کی ایج جو ہے ایٹینیوز ہونی چاہیے ٹھیک ہے تب ہی آپ یہ بنا سکتے ہو اور جو ہے گوڑ جو ہے مینٹل کنڈیشن مطلب مینٹل ہیلتھ ہونی چاہیے مطلب اپنے ہوشہ ہواس میں جو ہے وہ پرسن ہونا چاہیے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاگل جا کر کوٹ میں جا کر کوئی ایفیڈیویٹ بنوا لے گا ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جب تک اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ اپنا ایفیڈیویٹ نہیں بنوا سکتا ہے اگر کوئی مائنر ہے اس کو جو ہے ایفیڈیویٹ کہیں پر ضرورت پڑتا ہے تو اس کو جو کیا کرنا ہوتا ہے ایک اس کے بہاپے جو ہے ایک لیگل گارڈین جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر وہ ایفیڈیویٹ بنا سکتے ہیں اب یہاں پر بات آتی ہے جو آپ کو یہاں پر ایفیڈیویٹ بنوانا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو ہے پھرسٹ کلاس مجسٹریٹ سے یہ ایفیڈیویٹ بنوانا ہے اس کے لئے آپ کو جو ہے سٹیم پیپر لینا ہوگا جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا جسے دس روپے کا رہے گا بیس روپے کا جو بھی آپ سٹیم پیپر ہوگا اگر ایس ایس بی نے آپ کو جو ہے پریسکرائب کیا ہے مطلب کر دیں گے اگر یا آگے کوئی فارمیٹ وہ بولیں گے تو وہ ساتھ میں جو ہے آپ کو یہ بھی بولیں گے کہ آپ کو کون سے سٹیم پیپر کدنے روپیز کا سٹیم پیپر پر یہ بنانا ہے ٹھیک ہے تو مالی جب فار ایک سپل اگر آپ کی یہاں پر روپیز 10 کا جو ہے سٹیم پیپر پر بنوانا ہے تو آپ کو 10 روپیز کا سٹیم پیپر لینا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جو فارمیٹ رہے گا اگر انہوں نے بولا کوئی فارمیٹ تو وہ اس پہ جو ہے آپ کو ٹائپ کروانا ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی تک یہاں پر ایس ایس بی نے کوئی ایسا فارمیٹ نہ تو یہاں پر پریسکرائب کیا نہ کچھ ایسا بولا کہ کتنے روپیز کا جو ہے آپ کو یہاں پر سٹیم پیپر جو ہے یہاں پر لینا ہے ٹھیک ہے تو اگر اسیس بی یہاں پر کوئی فارمیٹ یہاں پر جو ہے مطلب ایشو نہیں کرتا ہے یا یہ بھی نہیں بولتا کہ کتنے روپیز کا جو ہے آپ کو سٹیم پر لینا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کوڈ میں جا کر آپ کو اسا بھی روپیز ٹین سے لے کر جو بھی آپ کی مرضی ہو وہ سٹیم پر لینا ہوگا ٹھیک ہے تو اس پر جو ہے سب سے پہلے آپ کو جو ہے اپنا اپنی ڈیٹیلز جو ہے ٹائپ کرنی ہے مطلب آپ کو اپنا نام پیرنٹیج ایڈریس مطلب وہ سب لکھنا ہوگا سب سے پہلے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے باڈی آتی ہے ٹھیک ہے باڈی میں مطلب میں ان پوئنٹ جو آپ کو لکھنی ہے اپنی کالفیکیشنز کو لے کر ٹھیک ہے آپ کی جو ہے یہاں پر منموم کالفیکیشنز کے ہے اور میکزیمم کالفیکیشنز کے آئے ٹھیک ہے تو وہ ٹائپ کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد نیچے آپ کو ایک مطلب ایک اوتھ لکھنی ہے مطلب آپ کو ڈیکلیریشن لکھنی ہے جو بھی میں نے اوپر یہ جو انپورمیشن لکھی ہے یہ جو ہے صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے اینڈ پہ آپ کے سگنیچر لگیں گے سگنیچر لگنے کے بعد جو ہے پھر جہاں سے وہ آپ بناؤ گے جو ایڈورکیٹ ہوں گے وہ جو ہے خود اس کو فرسٹ کلاس میجسٹریٹ سے جا کر اٹیسٹ کروا کے لائیں گے ٹھیک ہے آپ کو خود اندر وہاں پر نہیں جانا ہے وہ خود وہ سب کروا کے لائیں گے بس آپ سے جو ہے تھوڑی فیس وہ چارج کریں گے تو یہ اس کا ہے کیسے بنتا ہے کہ یہ کمپلیٹ اس کا پروسیجر ہے کیسے بننا ہے کہاں سے آپ کا یہ بنے گا ٹھیک ہے تو لاسٹ میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا یہی سجسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا ویٹ کر لو اس میں ٹھیک ہے ابھی تک کوئی پراپر فارمیٹ بھی اس کا نہیں آیا کبھی سارے بچوں نے جو ہے یہ آئیفیڈیویٹ بنوا لیا ہے تو انہوں نے جو ہے کسی نے روپیز ٹین پہ بنوایا ہے کسی نے ٹونٹی روپیز پہ بنایا ہے کسی نے ٹھٹی روپیز پہ بنایا ہے تو اس کا جو ہے پراپر انہوں نے ابھی بتایا نہیں ہے تو یہ جو ہے ایک گھنٹے کا ایک دو گھنٹے کا کام ہے تو ڈاکمنٹ ویرپکیشن کی ڈیٹ آئے گی آپ کی اس کے بعد بھی جو ہے آپ کو کافی سارا ٹائم ملے گا یہاں پا ٹھیک ہے دس پندرہ دن بھی آپ کو دے جائیں گے تو آپ اس کو آرام سے بناو ابھی کوئی جلدی نہیں ہے ایفیڈیویٹ کی ایفیڈیویٹ کے جو ہے ایفیڈیویٹ بنانے کے لیے آپ تھوڑا اس کو ویڈ کرو کیا پتا جو ہے کوئی پراپر فارمیٹ آ جائے اس کے لیے تو یہاں پر جو ہے پنشمنٹ کیا رہتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ اپنے نالیج کے لیے آپ اس کو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کہ اس میں اگر جو بھی مطلب کوئی ایفیڈیویٹ ہوتا ہے میں یہاں پر اس کی ایفیڈیویٹ کی اس جو ایسیس بھی نہیں مانگیا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی سا بھی جو ہے ایفیڈیویٹ ہوتا ہے اگر اس میں کوئی جو ہے رانگ انفارمیشن جو دیتا ہے یا کچھ گلت یہاں پر لکھتا ہے تو اس کو جو ہے فالس ایفیڈیویٹ مانا جاتا ہے ٹھیک ہے فالس ایفیڈیویٹ کا مطلب جو ہے اگر آپ جو ہے رانگ انفارمیشن اس پر جو ہے اس میں ٹائپ کرتے ہو ٹھیک ہے تو پھر اگر جو ہے اس دپارٹمنٹ کو پتا لگ جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے یہاں پر غلط انفارمیشن دیئے فالس انفارمیشن دیئے تو آپ کو جو ہے آپ کو کچھ یہاں پر سزا بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہے آئی پی سی فور نائن وان کے انڈر جو ہے آپ کو پنش کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے تین سال کی یہاں پر جیل بھی ہو سکتی ہے یا آپ سے جو ہے وہ فائن جو ہے فائن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر جو ہے جو بھی آپ ہیفیڈیویٹ بنواؤ گے یا کبھی اور بھی بناواؤ گے آپ کسی بھی کام کے لئے تو کوشش کریں کہ اس میں جو آپ انفارمیشن دوگے جو بھی ٹائپ کرواؤ گے وہ صحیح ہو ٹھیک ہے تاکہ جو ہے فیوچر میں آپ کو کوئی پرابیم نہ ہو تو یہ اس کی پنشمنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا جو ہے کمپلیٹ پروسس ہے آپ کو جو یہ ایفیڈیویٹ بنوانا ہے فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کا آئی ہوب کہ آپ کو اب یہ سمجھ آ گیا ہو ٹھیک ہے تو یہی سجسٹ کروں گا پھر بھی لاسٹ میں پھر سے یہی سجسٹ آپ کو کروں گا کہ آپ ابھی تھوڑا ویٹ کر لو اس میں باقی آپ کو اور بھی کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی کنفیجن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں وہ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں گا اس کا ریپلائی کرنے کی باقی ابھی تک اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا پھر سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو پلیس سبسکرائب کرو ٹھیک ہے تو بس رکھتے ہیں اس کے لئے اتنا ہی تینکیو سو مچ